بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ان کو جو ہے تو لے کے اور گلنے کا مطلب گلنے کے لئے پہلے تھوڑا سا پیاز ڈالیں کلر اس کا چینج نو بس تھوڑا سا ٹرنسپیرنٹ ہو اس کو آپ ایٹ کر دو اور پھر جو ہے آپ اوپر تھماٹر ایٹ کر دو تو آپ کی پیشوری تھوڑی سے لو ہے کیونکہ آج کل طبیعت تھوڑی سچ نہیں ہے ورنہ بہت زبردست ہے گردی ہر بلنڈر جار میں جو ہے تو اس کو آپ دیکھیں ڈال دیں اور پھر بلنڈر جو ہے وان کر دیں تو اس ٹائپ کے ایک پیسٹ ساپ کے پاس بن کے آ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آئل ڈالنا ہے آئل کے اوپر آپ نے اس پیسٹو ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے آئل پہلے بھی ہم نے ڈالا تھا لیکن وہ تھوڑے سا آئل میں اس کو لیا تھا تاکہ اس ٹرموٹر اور پیاز کل جائے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ساری سپائسز جس میں ہمارے پاس ہے حلدی آدھا چمچ حلدی لی ہے آدھا چمچ زیرہ ہے تھوڑی سی اچوائن ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ہے اور ایک چمچ جو ہے وہ کورما مسالہ لیا ہے ایک چمچ سالن مسالہ لیا ہے اور ایک چمچ ہم نے جو ہے تو پسی ہوئی لال مرشلی ہے یہ سارے انگریڈینس جو ہیں تو ہم نے ایڈ کرنے ہے اور ہاں آدھا چمچ جو ہے وہ کٹی ہوئی جو ہمارا کٹا وہ مسالہ وطر پشاوری وہ ہم نے ایڈ کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں کیا کرنا ہے چکن ایڈ کر دینا ہے جی تو چکن کو ایڈ کر دینا ہے اور اس کو ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے پھر اوپر ڈھکن رکھیں اور اس کو آپ رکھ دو یہ جناب ہم آپ کو بتا رہے ہیں شیخ اپورا کا تھوڑا سا جو ہے تو وہاں جانے کا جو ہے یہ برستہ ہے اور یہ شیخ اپورا کی ویڈیو مجھے کیسے ملی تو یہ میری سسٹر نے مجھے زین کی وہ جاتے ہوتے ہیں شیخ اپورا میں فش کھانے کے لیے شیخ اپورا کی چڑے بھی بہت اچھا سے مشغور ہیں وہاں ملتے ہیں لیکن ابھی وہ لوگ گئے تھے فش کے لیے تو اس نے مجھے اس کی ویڈیو جو فیو شیئر کی ہے بہت زبردست ریور ہے یہاں پہ اور بہت اچھا زبردست ویو بس آپ ساتھ ساتھ جب تک ہمارا چکن تیار ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو شیخ اپورا کی تھوڑی سے سیر کرا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں وہاں بریج ہے اس کے اوپر سے گاڑیاں جا رہی ہیں ویسے میں خود بھی برسنلی اس جگہ پہ آج تک نہیں گئی ہوں لیکن سچا میں بہت مرتبہ یہاں ہو جاتی ہے اس کی فیوریٹ جگہ یہی ہے متہاں کی مدرگی میں بات کر رہی ہوں بچے بہت شوک سے جاتے ہیں بسند کرتے ہیں مجھے زیادہ درنا یہ بھی اچھا لگتا ہے یہ روٹ کے دونوں طرف جو ہے تو درخت ہوتے ہیں یہ بہت زبردست اور اچھا بھی ہوتا ہے اب جو ہے جی اچھا لو لو ہوں اس وجہ سے میں بہت دنوں سے ویڈیو نہیں بنا رہی تھی تقریباً پانچ دنوں ہو گئے ہیں کہ لو لو ہوں تو بس میری طبیت سیٹ ہو جائے تو پھر سے اسی جو سجذبے کے ساتھ ویڈیو بنیں گی ہمارا چکن ریڈی ہو گئے اس کو اب اس طریقے سے صرف کروں گے دھنیوہ امیر چوڑا درک ڈال کی یہ بہت یمی ہوتا ہے مہمان ہے تو ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا انچلائیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ یہ ایک مزاب تھا خالہ میں خود ہوں اس وجہ سے میں نے یہ کہا ورنہ پوپیوں کے ساتھ آئے میں بہت مجھے ملے ہیں جب سے ویڈیو میں پوپیوں کی برائی کرتی ہوں تو بہت اس چیز کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے پلیس میرا چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بہت ساری دعائیں دیجئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ